ٹانسلیکٹومی ایک ایسی سرجیکل پروسیجر ہے جس میں ٹانسلز کو ریموو کیا جاتا ہے ٹانسلز ہماری لمپیٹک سسٹم کے لمپ نوڈ ہوتے ہیں جو ہماری موہ کی بیک سائٹ اور تروڈ کے ٹاپ پر پریزنٹ ہوتے ہیں یہ ٹانسلز ہماری باری کو مختلف بکٹیریل انفیکشن اور وائرل انفیکشن سے پروٹیکشن کا کام کرتی ہے لیکن کچھ بکٹیریل اور وائرل انفیکشن کی وجہ سے ان ٹانسلز میں انفیکشن پیدا ہوتی ہے جس کو ہم ٹانسلائٹس کہتے ہیں ٹانسلائٹس کی وجہ سے ٹانسلز میں سویلنگ سٹارٹ ہوتی ہے جو مختلف سیمٹم کاس کرتی ہے جیسا کہ بریتنگ پرابلم گلے میں سوجن محسوس کرنا آواز میں بدلاؤ آنا ہیڈک کافنگ کانوں میں درد محسوس کرنا تیز بخار ہونا مو سے بدبو آنا وغیرہ شامل ہے ٹانسلز کو فیزیکل ایگزامینیشن کی ترو ایگزامین کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پیشنٹ سے سیمٹم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے سرجری سٹارٹ کرنے سے پہلے پیشنٹ کو انیستیزیا دیا جاتا ہے ٹانسلز کو ڈیموب کرنے کے لیے الیکٹرو کارٹری پروسیجر یا کورڈ نائب ڈائسیکشن یوز کرتے ہیں لیکن ان دونوں میں الیکٹرو کارٹری پروسیجر ایک سیپ پروسیجر ہوتا ہے اس پروسیجر میں ہیٹ کی ترو ٹانسلز کو ڈیموب کرتا ہے جبکہ کورڈ نائب ڈائسیکشن میں سرجیکل نائب کی ذریعہ ٹانسلز کو ڈیموب کیا جاتا ہے ٹانسلیکٹیومی کی پروسیجر ٹونٹی منٹ سے لے کے ٹرٹی منٹ کی پروسیجر ہوتی ہے اس کے بعد پیشنٹ کو ہوش آنے تک ہسپٹل میں رکھا جاتا ہے ہوش آنے کے کچھ گھنٹے بعد پیشنٹ کو میڈیکیشن ایڈوائز کر کے ڈسچارج کیا جاتا ہے ان میڈیکیشن میں پین کلر دی جاتی ہے اور ایسی میڈیسن جو بلڈ کو تن کرتا ہے جیسا کہ اسپرین ان میڈیکیشن سے پیشنٹ کو سرجری کے بعد دو ہفتوں کے لئے منع کیا جاتا ہے اور ساتھ میں ببلگم کانے کو کہتا ہے جس سے مسلس پیزم نہیں بنتا موسیقی